بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لکھ لیں ایسے لکھ لیں ڈی بائی ڈی ایس ایس جو ہے کبھی میں ایسے لکھ جاتا ہوں کبھی ایسے دونوں کا مہین ایک ہی ہے اس کا پروف ہے ہمارے پاس سنس لیپلاس آف ایف آف ٹی یہ ہمارے پاس آتا ہے ایف آف ایس اور یہ ہوتا ہے زیرو ٹو انفینٹی ای کی مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی دی دی تو بہت آسان ہے ایٹ ایمپلائز دیٹ آپ لے لیں اس کا ڈیریویٹر رسپیکٹو ایس تو دس ایس ایکول ٹو یہ بھی لکھ لیں پھر ڈی بائی ڈی ایس ایف آف ایس یہ آئے گا ڈی بائی ڈی ایس زیرو ٹو انفینٹی ای کی مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی اب یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہے تو دونوں نے ہم نے بار بار دونوں کو کیا لکھنے ایک ہی لکھیں گے ایف آف ایس اب انٹیگریشن ہے with respect to t derivative ہے with respect to s اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں زیرو ٹو انفینٹی ڈی بائی ڈی ایس ای کی مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی دی تی یہ ہمارے پاس آ جائے گا زیرو ٹو انفینٹی ایس کے لحاظے derivative مائنس ٹی ای کی مائنس ایس ٹی اس کا ڈیریویٹیو یہی رہے گا پاور کا مائنس ٹی آئے گا ایف آف ٹی ڈی ٹی اور ادھر ہے یہ چیز یہاں دو کام کرتے ہیں نمبر ایسے لکھوں گا مائنس ایس ٹی ایس ٹی اور ایف آف ٹی دی تھی اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے یہ سارے کا سارا یہ ہے مائنس ڈی بائی ڈی ایس ایف آف اس یہ آئے کا آپ کو بتایا اس کے ساتھ جو بھی چیزیں اس کا لپلاس ہوتا ہے تو لپلاس آف ڈی ایف آف ڈی اور یہی ہم نے پروب کرنا تھا زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ہم لکھیں گے it implies that یہ لپلاس آف ڈی ایف آف ڈی آیا مائنس ڈی بائی ڈی ایس ایف آف اس ایک اسی کی آگے تھوڑی سی مزید ڈیڈکشن کرتے ہیں وہ یہ ہے نمبر ڈو میں لیتا ہوں نمبر ڈو یہ ہے کہ لپلاس آف ٹی سکیر ایف آف ڈی کیا ہوگا تو یہ دیکھیں میں اس کو یوں لکھ رہا لپلاس آف ٹی ٹی ایف آف ڈی میں لیتا ہوں کہ لیٹ لیٹ ٹی ایف آف ٹی اس سارے کو میں نے کیا کہہ دیا جی آف ٹی تو دین لپلاس آف ٹی جی آف ٹی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ٹی ایف آف ٹی آئے گا مائنس ڈی بائی ڈی ایس جی آف وہ ایف آف ایس تھا یہ جی آف ایس ایف آف ایس کیا تھا لپلاس آف ایف آف ٹی جی آف ایس کیا ہے لپلاس آف جی آف ٹی اور یہ آئے گا مائنس ڈی بائی ڈی ایس لپلاس آف جی آف ٹی جی آف ٹی کیا ہے ٹی ایف آف ٹی مائنس ٹی لیپلاس آف ٹی ایف آف ٹی پھر دوبارہ پہلے والا فارمولہ جب ٹی آتا ہے تو بہر ایک نیگٹیو آتا ہے اور ایک ڈیریویٹیو تو یہ آئے گا مائنس ڈی بائی ڈی ایس مائنس ڈی بائی ڈی ایس لیپلاس آف ایف آف ٹی یہ نیگٹیو نیگٹیو پاسٹیو ڈی ٹو بائی ڈی ایس کے لیپلاس آف ایف آف ٹی یا اس کو یوں لکھیں گے ڈی ٹو بائی ڈی ایس سکیر ایف آف ایس اور بلکہ یہ جو دو دفعہ نیگٹیو آئے اس کو مٹائیں گے نہیں اس کو مائنس ون کا سکیر کرے ڈی اس کے جب کیوب آئے گا تو پھر مائنس ون کا کیوب اسی کو اگر میں آگے کانٹینیو کروں تو لیپلاس آف ٹی کیوب ایف آف ٹی یہ میرے پاس آئے گا مائنس ون کا کیوب ڈی کیوب بائی ڈی ایس کیوب ایف آف ایس ان فارمولوں نے لیون پوائنٹ ون میں بھی کام دینے اور جب پھر ہم نے لیپلاس انیورس فائنڈ کرنے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کام دینے اور اسی کو در ہم کانٹینیو کریں تو لیپلاس آف ٹی ایف آف ٹی یہ آئے گا مائنس ون کی پاور ہے ڈی این بائی ڈی ایس این یعنی کہ انتھ ڈی ایری ویٹیو آف ایف آف ایس تو یہ سمجھیں کہ ایک تھیورم کہہ لیں ایک ڈیڈکشن ہے یا دونوں تھیورمیں ہیں یہ ہوئی اب ہم چلتے ہیں تیسری تھیورم پر تیسری اگلی ہے ہمارے پاس وہ یہ واری ہے کہ ایف لیپلاس آف ایف آف ٹی ایس ایکول ٹو ایف آف ایس دین یہ والی ہے ہمارے پاس لیپلاس آف پہلے تو تھا نا ٹی انٹو ایف آف ٹی اب ایف آف ٹی اوور ٹی اور یہ آئے گا ہمارے پاس ایس ٹو انفینٹی ایف آف یو ڈی اس کا بھی پروف کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے سینس ایف آف ایس کیا ہوتا ہے لیپلاس آف ایف آف ٹی سینس ایف آف ایس یہ ہے زیرو ٹو انفینٹی ای کی پاور مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی ڈی ٹی وی انٹیگریٹ ایٹ وی انٹیگریٹ ایٹ فرام یا وی انٹیگریٹ ایٹ وید رسپیکٹ ٹو ایس وید رسپیکٹ ٹو ایس یہ ایس ہے فرام ایس ٹو انفینٹی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایس ٹو انفینٹی ایف آف ایس اور یہ آئے گا ایس ٹو انفینٹی زیرو ٹو انفینٹی ای کی مائنس ایس ٹی یہ تو آر ریڈی ہے اور ادھر آ جائے گا ڈی ایس کیا آئے گا ڈی ایس اب جب اس کو انٹیگریٹ کیا ہے وید رسپیکٹ ٹو ایس تو یہاں اس کے ساتھ ڈی ایس집 لکھنا تھا اور جب آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جب یہ لیمٹ دی گئیا تو اسے کہتے ہیں ڈمی ویریئیپل شہر اس کو آپ ایف آف یو ڈی یو لکھ سکتے ہیں ایف آف الفا ڈی الفا ایف آف زی ڈی زی جو لکھ لیں اب یہ پہلے تھا انٹیگریشن ٹی کلاس ہے اب اس کلاس ہے تو ہمیں دونوں کو انٹرچنج کر سکتے ہیں جی آئے گا زیرو ٹو انفینٹی ایس ٹو انفینٹی ای کی پاور مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی ڈی آف ایس اور ڈی ٹی ایسے ہو جائے گا اب اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے وید رسپیکٹ ٹو ایس یہ آئے گا ہمارے پاس دس ایز ایکول ٹو زیرو ٹو انفینٹی اور یہ ایس کے لحاظ سے اس کی انٹیگریشن بنیں گے ہم اس کو میں بلکہ ایک کام اور کر دیتا ہوں آپ کو ایسے لکھ دیتا ہوں ایس ٹو انفینٹی ای کی مائنس ایس ٹی ڈی ایس ایف آف ٹی ڈی ٹی ادھر بھی لکھا رہنے دیں تو ٹی تو کانسٹینٹ ہو جائے گا اس کے لحاظ سے میں نے آپ کو پہنے کا دیا تو یہ ہو جائے گا زیرو ٹو انفینٹی ایس کے لحاظ سے ای کی مائنس ایس ٹی اوور آئے گی مائنس ٹی اور ادھر آئے گا ایس ٹو انفینٹی ایف آف ٹی ڈی ٹی اور یہ جو چیز ہے یہ ادھر لیفٹ سائیڈ پہ آ رہی ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس دیس ایس ایکول ٹو یہ نیگٹیو میں باہر لیا ہے زیرو ٹو انفینٹی ای کی مائنس ایس ٹی ایس ٹو انفینٹی ایف آف ٹی اوور ٹی ڈی ٹی اس کی اب ہم کیا کریں گے لیمنٹ پوٹ کریں گے کیا کریں گے لیمنٹ پوٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا s to infinity f of u d u minus zero سے e کی پاور minus infinity ہو جائے گا ادھر infinity لیں گے t سے ملٹیپائی ہو کے اور minus جب وہ لکھیں گے تو وہ ویسے کا ویسائی رہے گا باقی بچہ ہمارے پاس f of t over t dt اب e کی پاور minus infinity جو ہے یہ zero ہوتا ہے اور یہ آج ہے میں لکھی دیتا ہوں آپ کو ذرا سمجھ آجائے e کی پاور minus s t f of t over t dt اب یہ ہوا zero اس نے ملٹیپائی ہوا اس کے ساتھ تو zero to infinity e کی minus s t f of t over t dt اور یہ سارا کیا جیسا کہ آپ کو پچھلے جو رہے میں بتایا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہے جس کا لیپلاس ہوتا ہے تو یہ آیا ہے لیپلاس لیپلاس آف f of t over dt اس کے ایک ایک اول آگیا ہے s to infinity f of u ڈی اس کو بھی دوبارہ لکھ لیتے ہیں رائٹ سائیڈ کو لکھیں گے یہ لیپلاس آنگیسا ہے یہ بھی دوبارہ لکھوں کو لکھوں گے لیپلاس آف f of t اور t اس کو بھی دوبارہ لکھوں گے اور وہ تھیورم ہے ہمارے پاس یہ والی ہے یہ ہے اسی طرح فیلے پلاس اف ایف آف تی ایف آف ایسے وہ تو ہے آئی تو میں لکھوں گا لے پلاس آف زیرو ٹو ٹی ایف آف یو ڈی یو this is equal to 1 آف ایس لے پلاس آف ایف آف تی کیا ہے 1 آف ایس یا اس کو ہم ایسے بھی لیکھ سکتے ہیں ایف آف ایس آف ایس اس کا بھی پروف کرتے ہیں اور اس کی سٹیٹمنٹ میں سے لکھا ہے کہ لے تیف آف تی بی ای بی ان ایکسپنینشل فنکشن آف آرڈر اے تو وہ آرریڈی بھی آ چکا ہے کہ جو ایکسپنینشل فنکشن ہوتا ہے اس کا لے پلاس اگزیسٹ کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے سینس اس کا پروف سینس ایف آف تی یہ سٹیٹمنٹ میں موجود ہوگا is of ایکسپنینشل فنکشن آف آرڈر اے تو ہمارے پاس آئے گا سو ایف آف تی مارڈ ایم اے کی پاور ایٹی انڈ لیٹ یہ جو انٹیگرل ہے زیرو ٹو ٹی ایف آف یو ڈی اسے ہم کہہ لیتے ہیں جی آف ٹی کیا کہہ لیتے ہیں جی آف ٹی دین ہمارے پاس آئے گا پھر جی آف ٹی کا مارڈ یہ ایس ایکول ٹو زیرو ٹو ٹی ایف آف یو ڈی یو کا مارڈ آجائے گا اور اسے ہم ابھی دیکھے ایف آف ٹی اس کے ایکول ہے اگر ٹی ادھر یو آئے گا تو یہاں بھی یو آجائے گا تو دیس ایس ایکول ٹو ایم زیرو ٹو ٹی ایف آف یہ آجائے گا ای کی پاور ای یو ڈی ایف آف یو کی آئے گا ایم ای کی پاور اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا m e کی پاور au over a 0 ٹھوٹے گی یہ آ جائے گا ہمارے پاس m over a e کی پاور 80 minus e کی پاور 0 اور یہ آ جائے گا m over a e کی پاور 80 minus 1 کیا آ جائے گا ایم آور اے اے کی پاور ایٹی مائنس وان اچھا اب ہم نے رکھا تھا یہ ہے یہ چیز جب اس کا ڈیری ویٹیو لیں گے تو یہ انٹیگریشن کٹ چلے گی اور ایف آف یو نہیں آئے گا یہ ہے ٹی کے لحاظ سے جو تو ڈمی ویریب تو اس جی ڈیش آف ٹی کے آجے گا ہمارے پاس پھر ایف آف ٹی آجے گا اب ہم لیتے ہیں جی ڈیش آف ٹی is equal to f آف ٹی اور پھر آئے گا لیپلاس آف f آف ٹی یہ آئے گا لیپلاس آف جی ڈیش آف ٹی اور یہ جو ہم نے فارمولہ پڑھا تھا s لیپلاس آف جی آف ٹی منس جی آف ٹی اور یہ آئے گا s لیپلاس آف جی آف ٹی منس جی آف ٹی جی آف ٹی وہ میں نے مٹا دیا انٹیگریشن میں تھا زیرو سے ٹی زیرو سے ٹی ایف آف یو ڈی یو یہ تھا جی آف ٹی تو جب ٹی زیرو ہو جائے گا نیچے بھی زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے سالہ جواب کہا جائے گا زیرو تو جی آف زیرو کس کے ایک کول آجائے گا زیرو تو ہمارے پاس آجائے گا لیپلاس آف ایف آف ٹی s لیپلاس آف جی آف ٹی یا میں دو کام کروں گا لیپلاس آف ایف آف ٹی یہ لکھا رہے نہیں دینے یہ لکھا رہے نہیں دینے یا اس کو لکھ رہیں f آف s اور یہ کہہ لیپلاس آف جی آف ٹی اب اس کو اٹھا کے میں دلارہ لیپلاس آف جی آف ٹی یہ آئے گا f آف s آخر سٹیپ پہ لیپلاس آف جی آف ٹی کی ویلیو جو ہم نے لی تھی وہ یہ والی تھی zero to u zero to t zero to t f آف u ڈی یو اس کا لیپلاس تھا یہ کہہ zero to t اور یہ ہمارے پاس آگیا f آف s آور s تو یہ تین یا چار تھی اور مکمل ہوئے ہیں بات انشاءاللہ کالا کے چلیں گے